موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر ہم دوزخ سے یعنی جہنم سے کیسے نجات حاصل کرے آخر وہ کون سا ایسا انسان ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے جہنم میں جلنا چاہتا ہے جہنم کی عذاب جس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر وہاں کی آگ اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے جس جہنم کی یہ حالت ہے آخر کون سا ایسا انسان ہے جو جہنم میں جانا چاہے گا حضرات مہدرم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ آخر جہنم کی عذاب سے ہم کیسے نجات حاصل کریں اور جہنم کی آگ سے ہم کیسے کون سا ایسا چھوٹا سا کام کرلے سکھ چھوٹا سا کام کہ جس سے ہم جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں انہی سب باتوں کو اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ہماری ویڈیوز دیکھیں اور اپنے ویڈس اپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں ہماری تمام ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ رسول کا بیغام پہنچے اور ثوابیں جاریے کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے حضرات مہترم تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ دوزخ سے نجات کا طریقہ کیا ہے حضرات مہترم ابو دعوت کی ایک روایت ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ یعنی جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے انشاءاللہ عزوجل تم محفوظ رہو گے تو اب سمجھ لیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو اس کی صداقت اور اس کی حقانیت میں بال برابر بھی کوئی شبہہ اور بال برابر بھی کوئی بھی شک و شبہہہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے آقا و مولا کا یہ فرمان ہے تو بالکل حق ہے تو اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں اتارے اور دوزخ سے نجات پائیں اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کے مستحق بنے حضرات محترم ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ